وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر ہے شک فی الواقع وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں واقعیتاً شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْمِسْلِ تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ بر سبیلِ تنزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجہ میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی صورت العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوْ شُهَدَاءُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور بُلَانُوا اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قرآن کا خیال یہ تھا کہ یہ شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں اور عام آدمی تو یہ ایک شعر نہیں کہہ سکتا تو تمہارا آگر کوئی جمعان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہیں خطیب ہیں شعراء ہیں عدیب سب کو جمع کر اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تنشک ہے تو آؤ میں داگ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِسُورَةِ مِمْسْلِ تو اس جیسے ایک ہی صورت بنانا ہو فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ اب درہا انداز دیکھئے تحادی کا اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پا وَلَمْ تَفَعْلُوْ اور ہرگز نہیں کر سک ہوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعْلِقَ الْكِتَابُ وَلَاْرَبَ فِعْلِ یہ کسی کا نہیں ہے فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ وَلَمْ تَفَعْلُوْ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈروں اس آگ سے جس کا اینھن بنیں گے انسان اور پتھر عدد للکافرین کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا اور وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈنود کرتے تھے ان کو چڑھاویں چڑھاتے تھے